نمسکار مطرو انوارمیٹ سیریز کے اس پروگرام کے اندر آپ کا سوابت کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے حاجیر ہوں راجستان کا راجے پکسی گوڑاون کو لے کے میں اس ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سامانی پریچے کیا ہے گوڑاون کا کیا وسیستائی ہے کیا اس کا وطرند ہے کیا اس کے سرکشن کی پریاس کر سرکار کر رہی ہے کیا اس کا مہتو ہے اور اس کے خطرے کے کیا کیا کارن ہے بسترک روپ سے اس ویڈیو میں میں آپ سے گوڑاون کے بارے میں چچا کروں گا جو راجستان کی کہیں آگاہ میں بھرتی پریقصہ ہو اور کئی پی سی ایس کمیشن اور یو پی ایسی کیلئے مہتپون سابیت ہوگا آج بات گوڑاون کرتے ہیں پریچے سے اس کی شروعات کرتے ہیں یہ راجستان کا راجے پکسی ہے 21 مئی 1981 کو گوشید کیا گیا جیسل میجلے کا ونیجیو سبنگکر بھی ہے اس کا ویگیانیک نام ارڈیوٹیس نائگری سیپس ہیں بھارت کی راجتی پکسی کے چناؤں کے سمیں مور کو جس پکسی سے سروعاتی چناؤں تھی ملی وہ گوڑاون تھا جس کا سمرتان پریخیات پکسی ویگیانی سالیم علی نے کیا لیکن دربا گیونس بسترڈ سب کے گلت اچارن کی آسنکہ کے کارن بھارتی مور کو راجتی پکسی چناؤں گیا اسے گرٹ انڈین بسترڈ سوہن ہونکنا سوہن چڑیا آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے ہاروٹی چھتر میں سے مال گورڑی کے نام سے جانتے ہیں اگر اس کے ڈسٹیبیوشن کی بات چیت کی جائے یہ سسک ارسسک گھاس کے میدانوں میں پائے جاتا ہے بھارت اور پاکستان کے اندر ملتا ہے بھارت میں راجستان گجرات ماراست آندر پردیس کرنا ٹک اور مدی پردیس میں پائے جاتا ہے بھارت میں یہ راجستان میں سروعاتی سنکھیا میں نائنٹی پرشنٹ کے آس پاس پائے جاتا ہے راجستان میں یہ تین جگہ جیسلمیر کے راستی مرو دیان سورسن بارہ اور جمیر کے سانکلیا چھتر کے اندر پائے جاتا ہے راجستان میں سروعاتی سنکھیا میں گوڑاون پکسی راستی مرو دیان میں پائے جاتے ہیں اس لئے اس ونیجیو چھتر کو گوڑاون کی سرنستلی کہتے ہیں اپن بات چیت کریں گے اس کی وشیستہوں کے بارے میں یہ سب سے ادھیک وزنی سب سے بڑے اڑنے والے پکسیوں میں سے ایک ہیں یہ ایک میٹر اونچا بھاری ہوتا ہے اس کاران یہ جیدہ دوٹ اڑا نہیں برسکتا لیکن دوڑنے اور چھلانگ لگانے میں تیج ہوتا ہے سروہاری پکسی ہے جو ماسہاری اور شاکہاری دونوں پرکرتی کا ہوتا ہے اس کی خادی آجتوں میں گیہوں جوار باجرا آدھی نجو کا بخشن سامل ہیں کنطو اس کا پرموک خادے ٹڈڈے آدھی کیٹ ہے سامب چپکلی بچو آدھی بھی کھاتا ہے نرپکسی گردن لمبی ہوتی ہے اس میں پاؤج جیسی ایک تھیلی ہوتی ہے جس سے وہ پرنے کے لیے بھاری آوازوں نکال کر مادہ کو اپنی اور آکرسیت کرتا ہے نرپرجن نکال میں مادہ کو آکرسیت کرنے کے لیے ہوں کی دھونی نکالتے ہیں دو سے تین کلیمیٹر تک آسانی سے سنائی دیتی ہے اس کی چال اور خانپان کا طریقہ بڑا راجسہ ہی ہوتا ہے اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھنا کافی رومانچ کاری ہوتا ہے نرپکسیوں میں مادہ کی لڑائی ہوتی ہے وہ ایک دوسری کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں ٹانگوں پر اچھل کر دھکی آتے ہیں چلنگ لگا کر اپنی گردن کے نیچے ویروہدیوں کو سیر کو دباتے ہیں سونچڑیا اپنے ارسادان پرنے درسن کی مدرہ کے لیے پرسید ہیں گوصلہ نہیں بناتے گھاس کے میدانوں میں مادہ انڈے دیتی ہے جس کا رنگ مٹمیل آکار بڑا ہونے سیوہ پتھر کی طرف لگتا ہے اس کے مہتوں کی بات کروں تو اکرشی مطر ہیں فصلوں کو برباد کرنے والے ٹڈے آدھی کیٹوں کو کھا کر کسانوں کی مدد کرتا ہے گیٹ انڈین بسٹڈ کو بھارتی چراغہو کی پتا کا پرزاتی کی روپ سے جانا جاتا ہے گوڑاون کی سنکھیا کی باتیت کی جائے تو پسلے پانچ سہ دسکوں میں پہلے دیس پر میں گوڑاون کی سنکھیا لگ بگ ایک ہزار تھی اب اس کی سنکھیا گھٹ کے ڈیڑ سو رہ گئی ہے اس میں ایک سو بائیس راجستان کے اندر اٹھائیس پڑوسی راجے گجرات ماراست کرناٹک اور آنڈر پردیس اب بات کریں راجستان میں اس گوڑاون کی کیا استطیق ہے راجستان کے اندر سورسن میں ورس دو زار کے بعد گوڑاون نہیں دیکھا گیا سانکھلیا جمیر میں گت کئی ورسوں سے گوڑاون نظر نہیں ہایا درباقی کی یہ باتیں رہی صرف راجستان مریو جان میں یہ دیکھ جاتا ہے ساتھ ہی گوڑاون انڈے کے والد جیسل مہر میں ہی دیتا ہے کیونکہ ماتر یہاں کی پرستیا اس کی پرزنن کے لیے بڑی انکل ہے خطرے کی بات کروں آج گریٹ انڈین بسٹر دیس کا سروہ دیکھ سنکٹ گرس پستی ہے پکسی ہے جانتے ہیں اس کی خطرے کے بارے میں کچھ وولٹیج والی یہ گوڑاون کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وشیستہ سیماورتی راجستان میں دراصل گوڑاون کی سرریک رچنا اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سیدھے سامنے نہیں دیکھ سکتا ساتھ ہی سریر بھاری ہونے کے کارن وہاں جدہ اونچی اڑان بھی نہیں برسکتا ایسے میں ان تاروں کی چپیٹ میں آنے سے اس کی سنکھیا کافی کم ہو گئی پون چکی راجستان میں پون ارجہ کی سروہ دیکھ سمباؤنا جیسل میر جلے کے اندر ہیں یہاں کے علاقے جو ان انڈو کے لیے پرکرتک آسری اسطل اور پریجنن ہوا کرتے تھے وہاں پون ارجہ کمپنیوں کو سینطر لگانے کے لیے جمینی آونٹیڈ کر دی گئی اس علاقے میں پون ارجہ کمپنیوں نے بڑی ماترہ میں اپنے سینطر لگا دی گئے لمبی چوڑی ودود تائلوں کا جال بچھا دیا ان پون چکی کے پنکھوں میں آنے سے ان کی گردن کٹ جاتی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے دھونی پردوسن یودیا عبیاس خنن گتی ودیا پون چکی آدھی سے اتپن ہونے والے سوڑ نر گوڑاون کو اپنی مادہ ساتھی ڈھونڈنے میں بادہ اتپن کرتے ہیں کیونکہ نر گوڑاون دوران نکالے گئی آواز مادہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس کے انڈوں کے مانودارہ خادی اور بھوگ کی جانے کے بھی پرمان ملے ہیں اس کے لیے سیون گھاس انکول ہے لیکن پچھلے کئی ورسوں سے سیون گھاس کے چارہ گہو کے اندر لگاتار کمی آ رہی ہیں ہرے گھاس کے میدان سمٹتے نظر آ رہے ہیں اس کے لیے اس کے پراکرتک آواز اس طرح بھی ختم ہو رہے ہیں گوڑاون کا ماس کھانے میں لجیم اور گرم ہونے کے کارن ان کے سکار کی سکاری بٹکتے رہتے ہیں وشیستہ سیما ورطی چھتر میں پائی جانے والی گوڑاون جب سیما پار کر پاکستان میں چلی جاتی ہے تو اس کے سکار کی سمباؤنا کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وشیمی رہی گستان چھتر میں اندرہ گاندی نہر کے وکاس سے مرو بھومی کے سنچید بھومی و پریوتیت ہونے سے ان کے پراکرتک آواز میں بدلاو آیا ہے کھیتوں میں کیٹ ناسک انہیں رسائنوں کے پریوک سے انہیں پاکسیوں کی طرف گوڑاون بھی پروائیت ہوا ہے مروستل میں تیل گیس کی کھوڑ ان کا اتخنن پرینام شروب بڑھتی مانوی گتیو دیا آدھی بھی پرزنے میں بادہ ڈال دی ہے تھار میں بڑھتا پریوٹرن بھی ان کے پراکرتک اسطلو یا ان کے لیے جنجال بنا ہوا ہے ان کے آوازوں میں ودیسی مولکی کاسٹی پرزاتیا ولایتی بابول جس کا نویگیانک نام پروسیپس جولیف ہو رہا ہے سفیدہ پرزاتیا یوکلیپٹیس کے ورد پیمانے پر روپن کے کارن سوہن چڑھیا کے جیوین پر یپریت پرباو پڑ رہا ہے سرکشن کی کیا پریاس ہے آئیو سی اینی کے سنکٹ گرس پرزاتیوں کی پرکاسی تیوی ریڈ ڈاٹا بک کے اندر یا سی آر کیٹیگری کے اندر لسٹیڈ ہے آئیو سی این انٹرنیشنال یونین کنزروسن نیچر نیچرلی ریسورسز بھارتی ونیاجیو سرکشن آدینیم گنی سو بہتر کی تحت اس میں اس کو سیڈیول فرسٹ کے اندر لسٹیڈ کیا گیا ہے بھارت سرکار کے ونیاجیو نیواز کے سمنویت وکاس کے تحت سٹارٹ کی گئی پروگرام سپیسیز ریکووری پروگرام کے انترگت ٹوٹل سترال پرزاتیوں کو چنہیت کیا گیا ہے اس میں گوڑاون بھی ایک ہے راجستان سرکار نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اس پروجیکٹ کا وگیاپنتہ میری اڑان نہ رکھے جیسے مارمیک واقعان سے شروع کیا گیا کے اندر سرکار راجستان سرکار ڈبلو ڈبلو ایف وائل لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا تینوں نے باراک جلے کے سورسن ستر میں بیڈنگ سینٹر استعپید کرنے کا او ایم یو ہوا ہے پرزن کے اندر کی استعپنا بارے جلے میں سورسن میں شلیہ کی جائے گی کیونکہ سورسن میں نمی والے آواز ہے اور اچھا ورسہ ہے یہ ون بھومی سے الگ ہے یہاں دو دسکو تک بسٹرڈ کا آواز سل بھی رہا جون دوزار گڑنیس میں جسل میرے میں انڈائی کتری کرن کرتریم ہیچنگ کے اندر استعپید کیا گیا بھارتی ونیجیو سرکشن ڈبلو آئی آئی دیرہ دون کے سیوگ سے ویسو کا پہلا گڑاوان ہیچنگ سینٹر ستاپید کیا گیا گڑاوان کے سرکشن کے لیے جون دوزار تیرہ میں تتکالیل مخیم منطری ایسو گیلوت نے پروجیکٹ گریٹ انڈین بسٹرڈ شروع کیا گیا سائٹ کنونشن اون انٹرنیشنل تریڈ انڈیجرڈ اسپیسیز کے پریشیسٹ فرسٹ کے اندر سوہنچڈیا کو لسٹیڈ کیا گیا اس کے انتراز ٹھئے گیاپار پر پورین ڈروپ سے پرتیبند لگا گیا اب کیا سجاو ہے جس کے مادیم سے اپن گریٹ انڈین بسٹرڈ کو سی ار کیٹیگری سے نیچے لا سکتے ہیں یا کس پکار سے اس کو بچا سکتے ہیں جن علاقوں میں گوڑاوان کا بسے رہا ہے وہاں سے گجنے والی بجلی کے اچھ سکتی والے تاروں کو بھومیگت کیا جائے پھر ان تاروں پر برڈ ڈائیویٹ ورٹر لگائے جائے پھلال بجلی کمپنیوں کے گوداموں میں دھول فاک رہے ہیں رات میں چلنے والی پونچ چکیوں کے پنکھوں پر ریڈیم کی پٹیوں کا پریو کیا جائے پکسی کو اپنی اڈان کی راہ بدلنے میں آسان ہی ہو سکتی ہے ان کی واسطوک سنکھیا جاننے یہ تو بین پرکار کے ہی طریقے ہوتے ہیں پردن کال میں اس کی چھتروں میں مانوی آوہ گومن کو پونٹر نسیت کرنے کی آسکتا ہے ایک مادہ بسٹڈ ایک موسم میں کیول ایک ہی انڈا دیتی ہے یدی ایک ایسے ویگانی طریقے وکشیت کی جائے جس سے ایک بار میں ہی کئی انڈ دینے میں سرکسم ہو مادہ تو سمپونٹ سرکشن کیا جا سکتا ہے آج کئی پکسی ویگانی مانتے ہیں کہ اگر گوڑاون راجستان کو راج کی پکسی بنایا گیا ہوتا تو ساید لوگوں میں اس پکسی کو لے کر جیدہ زیگروتہ ہوتی اور ابلوٹی کگار پر نہیں ہوتا نہیں ہوتا گمبیر پریاس کرے سرکار انی تھا 2030 دور نہیں ہے کہ وہ تھار کا سب سے خوبصورت سرمیلا سا پکسی بلوپت سا ہو جائے گا راجستان کو راج پکسی کا درجہ دینے کے لیے کسی اور پکسی کی تلاس کرنی ہوگی اگر آپ کو میرا یوٹیوب چینل کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اس یوٹیوب چینل کو ادھیک سے ادھیک شیئر اینڈ سبسکرائب لائک کریں جنیواد